کئی لوگ مجھ سے کئی بار اپنے کومنٹ میں بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ مودی جی کی تعریف کرتے ہو بی جے پی کی تعریف کرتے ہو آر ایس ایس کی تعریف کرتے ہو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میں ہر اس شخص کی تعریف کروں گا جو ہمارے دیش کے بارے میں سوچتا ہے یہ مودی جی تھے جو پندرہ اگست کے پراچیر پر کھڑے ہو کر کلے پر لال کلے پر کھڑے ہو کر ان سے پوچھا تھا سب سے کہ ہمارے دیش میں ہمارے بچوں کے لیے سکول میں ٹائلرز کیونی ہے کون سوچتا ہے یہ سوچ ہے جس نے مودی جی کو اور سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں سے الگ تھلگ کیا ہے ان کی سوچ کابل تعریف ہے کل اپنے پھاشن میں انہوں نے پورے دیش کو جو انہوں نے کل سمبودھن کیا اس میں اگین انہوں نے اپنی ایک سوچ سمجھ ایک دورندیشی کا ایک ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم اس وقت کورونا وائرس سے گھرے ہو رہے ہیں کورونا سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں ایک ساتھ میں لوگ دس بارہ پندرہ چالیس لوگ ساتھ میں نہ رہیں آپ کچھ دنوں تک گھروں میں رہیں یہ پورا دیش ہی نہیں پورا ورلڈ سمجھا رہا ہے کہ آپ پبلک پیسز میں بچ جائیں آپ پب میں بچ جائیں آپ جم میں بچ جائیں آپ سویم میں بچ جائیں آپ کلب میں بچ جائیں اگر کہیں باہر نہیں نکلنا ہے تو اپنے گھر میں رہیے اور اس کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے موڈی جی نکل پورے دیش کو سلا دیئے کہ میں چاہتا ہوں کہ باویس مارچ کو یعنی کہ سندھے کو پورا دیش اپنے سنیم کا پردرشن کریں جو پورے ورلڈ کے لیے ایک موڈل ہو جائیں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ سبھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں محلوں میں بھی مت چاہیں آپ صبح سات بجے سے لے کر رات نو بجے تک پورا دیش یعنی کہ ایک سو تیس کروڑ تب کا اپنے گھروں میں رہے تو یہ ایک ادھارن بھی ہوگا اور یہ لڑنے کا جو ہم کو جو سنیم ہم کو جو چاہیے کہ ہم باہر نہ جائیں اپنے فیملی کے ساتھ رہیں اس سے بڑا کوئی ادھارن نہیں ہو سکتا اس کا نام انہوں نے جنتہ کرفیو دیا ہے میں سہمت ہوں ان کے ساتھ میں ان کی اس جذبی کی قدر کرتا ہوں اور میں دیشواسیوں کو اپیل کرتا ہوں انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ ایک دن کے لیے ایک دن کے لیے اپنے گھروں میں رہیں اس سے ہوگا یہ نہیں کہ ہم پورے کرونا وائرس کو ختم کر دیں گے لیکن ایک جذبہ پیدا کریں گے اپنے اندر کے اندر سے کہ ہم چاہیں تو ہم یہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اس کرونا وائرس سے مل جلکل لڑ سکتے ہیں تو میری بھی یہی اپیل ہے کہ بائیس مارچ کو ایک پورے دیش بھر کے سبھی باسیوں کو میں بھی اپنی طرف سے بھی کہنا چاہوں گا موڈی جی نے کہا ہے میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ ایک دن کا سیلف ایمپوزڈ خود پر سنیم لانے والا کریفیو لکھئے باہر بات کریں اور پھر ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی اس وقت آبشرتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ ہم کیسے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں کام سے کلب سے کھیلنے سے پبلک سے اپنے پارٹیوں سے یہ سکھانے کی طرف کا یہ پہلا سیلف ایمپوزڈ اگر کرفیو جس کا نام جنتہ کرفیو کہا گیا ہے اگر یہ سکسسپل ہوتا ہے تو دیش کا ایک ایک ناغرک ریالائز کرے گا کہ کورونا وائرس کے ساتھ ہم سب مل کر لڑ سکتے ہیں میں ایک بار پھر سے کہوں گا میں ہر پارٹی والوں کو بھی کہوں گا کہ اس کی بیچ میں کوئی ویروت پیدا نہ کریں اور مل جل کر پورے دیش واسیوں کو کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے اپنی طرف سے اپنا ساتھ دیں اپنی سہمتی دیں اپنی شکتی دیں اور میں بھی اپنی طرف سے شکتی مان کے شکتی ہر شخص کو دینا چاہوں گا اتنے شکتی شانی بنو اپنے اندر اتنی شکتی پیدا کرو کہ کورونا وائرس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکے میں یہی چاہتا ہوں